مزہر العجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کلوہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی خدایہ احتمام و انسرام قبول فرما حاضرین مجلس سے جتنے شرقہ مریض نے بیمارے کرولاد صدقہ شفا عطا فرما جتنے محبان مومنین مومنات سنشیہ سہبان بےولاد نے خدایہ ملکہ وفادی خالیہ غوشد صدقہ براغر فرما اس محنت و انسرام نو قبول فرما بانیان مجلس دیرز کی تضافہ فرما بالخصوص مشترقہ و رحم دعا بقیت اللہ ولی العصر حقیقی آیت اللہ العزمہ شہن شہ موزم امام دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوات ملکہ بارو اللہ اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ اے من الشیطان الرحیم صلوات ملکہ بارو اللہ لا لا قلمہ خلقت الافلاق صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت میرے بزرگان واجب الاحترام صدات اعظام میرے سنشیہ سہبان انسان دے لوازماتو لباسی چون کم ترین چیز دا نام ہے جتی توجہ جی یعنی جتی کم تر ہے لیکن اہم بھی ہے میرے معصوم امام دا فرمان ساڑا مومن موالی جتی شوز اچھے پائیں چونکہ تیرا دشمن تیرا حاصل تیری شخصیت تیجو سب تو پہلے تیری جتی بھی ہے جتی اچھی ہے تو اس تیرو پوے گا جتی اچھی نہیں تو تیری شخصیت اثر پوے گا اور حتی کہ میرے امام فرما دیتا کہ اگر عام حالاتی جتی پانا چاندے ہو دکان تے گی ہو گڑا رنگ خریدا فرمائے دیں اگر ساڑے منر آلائیں آل محمد دیتالی میں کے صفید رنگ دی جتی پانا بسم اللہ بسم اللہ تو اسی پرشانتے نہیں ہو رہے میرے بہت تھوڑا پڑھنے میرے تو پہلے سید آدھا تشریف فرما ہنا تو معذرت نال مالک تمام دے سفر بھی خطر فرماوے جتی اہم بھی ہے کم تر بھی ہے عام حالاتی شیعہ مومن واسطے حکمیں وائٹ کلر دی شوز پانا بسم اللہ اگر مسافر ہو سفر تے جانا چاندی ہو یا زیادہ سفر کر دے ہو تے زرد رنگ دی جتی پانا باعث سے شکون اور باعث سے راحت ہو کالے رنگ دی جتی تو بچو معصوم دا فرمانے توڑے واسطے باعث سے رنجش ہوئے گی اٹینشن دے گی لیکن جتی اہم بھی ہے اس دے بغیر گزارا بھی نہیں لیکن جتنی اہم ہوئے رنگ دی پاران دے تھلے یہ جا یعنی میں لباس بھی پائے ہیں گھڑی بھی پائے ہیں کڑی بھی پائے ہیں انگوٹھی بھی پائے ہیں جتی بھی پائے ہیں ممبر تے آور لگ گیاں میں صرف جتی اتاری ہیں باقی لوازمات میرے نال انہا مطلب جتی جتنی میں اہم ہوئے اس ممبر تے قابل نہیں اسی توجہ کرنی ہے تو میں نتیجہ دین لگا جا جتنی اہم ہے لباس میرے نال آسکتے ہیں انگوٹھی میرے نال آسکتے ہیں گھڑی میرے نال آسکتے ہیں رمال چادر ویسکوٹ آسکتے ہیں جتی نہیں آسکتے ہیں یعنی جتی سب کچھ ہے اس ممبر دے قابل نہیں ربیل اول دا مہینے تے آشکان مصطفیٰ بیٹھے ہو میں حیرانا مولوی تیری جرتے توں اس نبی دی شان بیان کرے گا جتی جتی دا مقام صدرہ ہوئے اللہ ایک دفعہ تائیر فرما دے ہو حیدری جتی جتی ارشانتے جا رہی ہے اس حسطی دا نام مصطفیٰ ہے محل دی مسجد اچ مولوی تو جتی سمیت نہیں جا سکتا توں آخر ہے محمد صلید یا بشر جرتا نالین سمیت ارشانتے جا رہی ہے سائنس دی دنیا چاک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل باویران میں بہت کے سنے ہیں بولنا تسی اتنا ہی ہے جتنا توڑا رواج ہے تو میں نے میں کوئی چوکی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیتی علاقے دا رواج ہوں گے گل میں سمجھا لانگا میری داد ہو جائے گی مشکلیں مشکل کو شاکرم کرنگے میں ایک بات جناب تک پہنچا ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل سائنس دی دنیا چاک ہے تھیوری کو قابلے قبول دائیں جنال پریکٹیکل ہو مثال دے تورتے پانی دی تھیوری ہے ایچ ٹو او اس دا پریکٹیکل ہے اکسیجن اور ہیڈروجن میں لاؤ سائنس دی دنیا چاک ہے سائنس دان گزرے ہیں البرٹ آئینسٹائن جدندی سائنس ہوش سنبھلی ہے جی اس دا کمٹس نے سائنس دے کہ اس دنیا تے آئینسٹائن تو زیادہ ذہین انسان نے گزریا جدندی سائنس نے ہوش سنبھلی ہے اس پہلے پہلے دن پتہ ہی کو نہیں پھر اس آئینسٹائن نے دس پرسنٹ انسان نے دماغ استعمال کی تے اللہ سان سو پرسنٹ دیتے ہیں اسیں ایک یا دو پرسنٹ استعمال کر آئینسٹائن نے دس پرسنٹ یوز کی تے ذہین ترین انسان گزرے اور دی موت دے بعد دماغ کمپلیٹرز جرک کے ایک ہم لیندے رہے اس ایک تیوری بنائی ہے ای ایس ایکل ٹو ایم سی سکائر ولیسٹی آف لائٹ یا میں آسان کر کے اپنے مجمع سمجھا ہوا چونکہ ممبر تھے گفتگو اس نئے تیزی جا کے کرنے کے بچہ بھی سمجھ آئی تھی آئینسٹائن دی تیوری ای ایس ایکل ٹو ایم سی سکائر اسنوں آسانی نہ لگر میں سمجھا ہوا تھے اس لائٹ دی سپیٹ نہ پیئے جی ساڑے موٹر بے تھے ساڑی گڑیاں دی الاؤڈ سپیٹ تھے ایک سو بی کلومیٹر پر ہاور ایک گھنٹے ایک سو بی کلومیٹر کر سکتے اس نے لائٹ دی سپیٹ کیے جی ایتھو تسین لائٹ آن کی تیئے ٹارچ مثلا اس دیوار تک لائٹ گئے او کتنی سپیٹ ہی تھی گئے آئینسٹائن آدھے جی اس دی سپیٹ ہے ترے لکھ کلومیٹر پر سیکنڈ میل ہوئی نہیں میل ہوگی میں کلومیٹر لس رہا ہوں ترے لکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سیکنڈ اچھ ترے لکھ کلومیٹر سفر کر گئی توڑی حیرانگی میں توجہ سمجھا یا بوریت سمجھا ایسی یہ باتاں سنوں گے میں برتیان گئی ہیں ترے لکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سفر کیتے ہیں اگر کوئی تھوس چیز مجسم مادہ چیز روشنی نور تو زیادہ تیز انعال سفر کرے ترے لکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ایس نور جی رس اڈا بڑھا ہے انہیں سفر کیتے ہیں اس تو زیادہ کوئی مجسم تھوس چیز جائے سفر کرے نور دی لیڈ تیز اوہ جسم جسم نہیں ہو پاور بن جائے گا پاور انہیں ہو جائے گا سویدی گھڑی بھی روک دے گا سورج روک دے گا وقت روک دے گا اتھے ہی ہر شکل ہوتی ہوگی جتنا دل سفر کر کے سہران کر کے پھر ٹھوڑ کے واپس آوے گھڑی دی اتھے دی اتھے ہوگی وقت بھی اتھے دی اتھے ہوگی آسان میں کرنا آسان میں کرنا باہ جی میں آسان کرنا اس لی تھیوری دا عام لبے لبابے کہ اگر نور دی لیڈ تو زیادہ جسم کوئی سفر کرے اس سے کیا میں لکھ دینا جتنے ہزار سال اٹھے رہے واپس آوے کنڈا حلدہ رہے گا پانی چلدہ آئے آئے محصد کیا یاد اس نے اے تھیوری پیش کی تھی سائنس دا نائچہ انہوں نے کہا جی ہے میری تھیوری ایز ایکل ٹیم سے اس کو ہے انہوں نے کہا پریکٹیکل کر اس نے کہا پریکٹیکل نہیں ہونا لیکن میرا زیند ہے اے ہے حقیقت چونکہ میں نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کر نہیں سکتا اس سے قبول ہی نہیں کر دیا پریکٹیکل کوئی بقا اس پھر مین مین شخصیات ان پڑھنا شروع کی تا جدے اندر مذہب چال رہے ہیں پوپ بڑے بڑے پڑے لکھے جتنے انسان گزر چکے نے ہستیاں پڑھ دے پڑھ دے اُن نبی پاک دی حیاتِ طیبہ تے آکے اُس سفرِ مراج پڑھیا جی بہت شکریہ جی دو سمجھو گے چار سمجھو گے میری ڈیوٹی ہے جی شبِ مراج اس پڑھیا کہ مسلمانہ دے کہ نبی جی زنا محمدِ مصطفیٰ ایک رات ہو سفر کر کے ارشاں تو تے صدرت المتحہ اوہ ادنا دیا منزلہ اوہ اے ہوئے 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 اس زمین ایک سیارہ انہوں اکراس کر کے کئی ہزار عالمین اکراس کر کے اے گئے ہوتھے اٹھارہ ہزار گفتگو ہوئیے اتنا وقت لگے پھر واپس آئے تھے بستردہ اوہ گرم گرم رہے ہیں کنڈی حل دی رہی ہے پانی چلتا اوہ سا کہ اے ہے میری تھیوری دا پریکٹیکل لیکن بابا جی اخیر تے آ کے اس ہی امیدن surround tay پانی پھر گیا انسٹائن جیدرہا مولوے لکھ دیتا وہ مراج جسمانی نہیں تھی روحانی مراج تھی اوہ سا کہ اوہ 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 پاغل دیا پتروں خواب اچھتے میں مجابہ سکتا ایک جسمانی مراج ہوئے تو پھر او میری تھیوری دا پریکٹیکل یہ ایک شاگرد الیکزینڈر فلیمنگ ایسا کیا ایسا کیا استاد جی اینا مسلمانہ جی فرقہ ہے جی جیڑا جسمانی میرا آئیدہ بھی کہہ ایسا کیا انہوں نے کوئی وڈا پوپ اللہ بڈا مولوی جیڑا پڑے علی خیب ادھنا میری گھل کرا اس لئے خط کتابت نہیں ٹیلی فون کوئی نہیں ایسا کیا جی انہوں نے مرکز ہے نجف اشرف ایسٹائم انہوں نے وڈا مولوی ہے آقا سید حسین برو جردی مجتہید نے ساڑھے جی گزر چکے انہیں اس وقت زندہ ہے اس لئے کہ انہوں نے بہت وڈا ایک عالم ہے اس ہی انہوں نے جیڑا دن جسمانی میراج ہے اس خط لکھیا اس لکھیا نجف اشرف اشرف کہ میں ایک تھیوری بنائی ہے ایس ایکول ٹو ایم سی سکوائر اگر کوئی مجسم چیز نور دی لیر تو زیادہ سفر کرے تو طاقت ہی بدل جان دی تے اگر تسیو میراج نوں جسمانی ثابت کر دیو تے قبلہ خاتنی دوجہ پاس اے جرمن ہے آئنسٹائن بچے یہودی ترجمہ کرا کے قبلہ ایک جملہ لکھے انہوں نے کہا آئنسٹائن تو بڑا تیر مارے ہیں کہ میں ایک کلیہ اجاد کی تہتے تھیوری بنائی ہے تینی ہوئے فرمیندین ہے تیرہ کوئی کمال نہیں آئی تو چودہ سو سال پہلے میرا مرشد علی نحل البلاغہ دے فلان خطب ایچے تھے پہلے ایک لندہ سکوائی تو کی کیتا ہو مہروانی بھائی او کی باتیں بولو احسان احسان بھائی احسان دی شکر او سکھے جی او کتاب دمان ترجمہ کر دے قبلہ نے او خطبہ مولا متقیان دا ترجمہ کرا دے بڑا پریشان ہو سکے میں پھر کی تین مارے اوز پھر خط لکھنے شروع کی تے ستارہ یا ستر خط نے اوہ لکھ دے نے قبلہ جواب دے کے واپس اوہ لکھ دے نے اوہ پھر اوہ ستر خط اور اس دا آخری ریمارکس اس نے جڑا اتنے مناظرے اتنے خطوں کتاب دے بات اپنا تجزیہ پیش کی تے ایدی ڈیتھ تو باد اوہ جرمن آلیاں اسنو چھپا دیتا کہ اگر انٹرنیٹ تے چلا گیا بندے شیعہ ہو جانگے اوہ لندن دی میوزیمیچ رکھ دیتا کہ کوئی بندہ اسنو ٹچ نہیں کر سکتا ترے کمپنیاں اوہ اوہ کھے جی سن بخاؤ دا مساودہ اور لیٹرنگ اور اس دا ریمارک آخر کینے انہوں کس نتیجے تے پہنچے ہیں انہوں ملین ڈالر اچھے اس دے قیمت مانگے انہوں نے کہا اتنی قیمت دے دیو تو سی دے دینے ہیں ترے کمپنیاں مل کے انہوں نے پے کیتا ہے ٹائٹانک بیٹ فورڈ اور ایک اور کمپنیاں انہوں نے کہا جی لیلو ایس ٹائم او نٹھے موجود نے گل میں اتنا وقت تان توڑے کو لیا ہے قسم خدا دی انہوں نے آخری اور ریمارک سوکھے او دے وچ آئنسٹائن البرٹ آئنسٹائن دنیا دا ذہین ترین انسان اپنے آخری ریمارک سوکھے گئے کہ میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ خدا دے بعد محمد و آل محمد دیکھ طاقت اور پاور دانا ہے میں آئنسٹائن علی اور علی دے یارم پتران دی امام بتے ایمان لے آکے جا رہے ہیں آئے آئے شکریہ بھائی شکریہ بھائی علی و علی اللہ پڑھ کے جا رہے ہیں اور آئنسٹائن شیعہ ہو کس دنیا تو گیا جائے ایک دو تین جتنے سٹوڈنٹ بیٹھی ہو خدا رہے اس بات انہوں سے نیچ رکھو اپنے کالج فیلوزنال جا کے بیس کرو اے ہے علی و مندردہ فیدہ تیرا مرشد علی تیرا کسے فیلڈی سر نیوانی کرن دے گا سر اچھا کر گا اس سے واضح جو جوش ملی عبادیہ کہی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم کو پارے گئے آخری بات بیان میرا تمام ہو گئے موسیٰ کے قبلہ مراج جسمانی ہے یا روحانی ہے قبلہ اس نے بہت ساری ہیں دلیلہ ستر خطہ میں اجڑی ایک دلیل جس میں نپیل کیتا ہے میں جنابوں سناتے ہیں تیار ہو جی اتنا یہ سی پڑھنا ہے جیتنا فریش ہو کے سننا جی چہرے کھلے رکھو یار کے مامو کو دیئے مجلس قبلہ فرمائے جسمانی میراج اس کا جی دلیل قبلہ فرمائے انسٹائن تو پڑھے لکھے بندے نال بحث دا لطفہ دا سوادہ دا تو پڑھے سارے فرقے سارے توڑے مسلمان فرقے میں سٹڈی کیتے ہیں ہار مسلمان میراج دا قائلیں اختلاف جسمانی یا روحانی قبلہ فرمائے ٹھیک ہو میں حل کر دینا تو ایک گل تو اور بھی پڑھی ہوئے گی کہ مراج تے نبی پاک جتنیاں پاک گئے اس حقہ جی اے میں پڑھے گئے جنا لین سمیت نے قبلہ فرمائے گل مک گئی کہ جسمانی یا روحانی یہ مسئلہ حل ہو گیا جے جتنیاں پاک گئے انہیں آئینستائن پچھ ہم غلویاں کونوں یہ جتنیاں جسم پاندہ ہے یا روح پاندی ہے آئے 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 اللہ توڑے حد سلامت اللہ توڑے حد سلامت یا یا جسم جتنیاں پاندہ ہے روح جتنی میرے نبی نالین سمیت گئے انہیں معذرت نال میں لفظ جتی استعمال کیتا ہے بچے سمجھان ورنہ معصوم دی جتی نالین ہوتی نالین پاک اے جی دیئے شبیہیں سیں انجھے سمہینے بھی بیدہ ہو جاندے بندے جیڑے دوست مہینے دس دینی شبیہیں اندے منکر ہوندے اندے اس مہینے آپ بھی شبیہیں بڑھانا آئے 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 گوڑا کڑی آنے جی میں بلکل بیکیا جے بلکل شبیہ زلجنادی طرح انہ دے علم یگی گیان علمی سبز آئی تے گوڑے ہوتے چادر بھی سبز آئی باقی سارا شبیہ زلجنادی قسم خدا دی دنیا نبیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین دعا پاسے گوڑے ایک نانے دے ایک نوازے دے نانے دے زلجنادے سبز چادرے نوازے دے سبز چادرے اور فرق کوئی نہیں ساٹھے جاگ دے مولوی پتک کی آنکھ ہے گوڑا سنیاں دے تو سمان شیاں دے میں صدقے ہوں پیرونی گالی تحید کرنا ملازم صنع شراضی میرے نہ آئے وہ تو سرکار برہ ربی لبالنوں انہوں نے ٹیلی فون کیتا ہے پرانا صاحب جے جن او دشتے گرے ہیں چارہ جن انہوں نے واقع ہے پی جی ساڑے ناڑا تو کوکارے ہیں کو سن گھوڑے لائے دے میں ناڑ گیاں تو گھوڑا لائے کے دیکھیں واہ واہ سمان ایل کے ناڑا ہائے ناری یہ مہربانی یہ بسم اللہ چلو وقت گزر دے نال جیلے شبیہ دے منکران اوکیلون لگ پہنے اگے اٹھ کٹ دے آن آج کال گھوڑا کٹ رہے نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ علم یونہ لائے نے تو میرا مشورہ یار علم لائی رکھو نبی پاک دے علم کیوں لاندے صرف ملاد باران ربی اللہ ونہ لاندے علم او یہ تو اڈیل رنگ سبز ہوندہ ہے ساڈیل رنگ سیاہ ہوندہ ہے او نانے دے اے نواسے دے حسین و منی نالین پاک کے آبیان میرا تمام ہوگا کنڈیشن توحید دی طرف شرط شب مراج میرا محمد آم نئی تی نالین پاک کے آم نئی استفسار صرف اس واسطے آمینہ دلال کی تے ساڑھے جہاں وات بات پہنچان واسطے مالکہ اے مقدس جگہ تے جائیے تے جوتیاں لاکے جائی دیاں نے توں آقیہ نہیں کہ نبی نجھ رکھ دیتی ہے فَخْلَ نَعْلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِتُوَا جوتیاں لاوئے نبی یہ تے اپنی جگہ تے نہیں پتا ہے مقدس وادی تبا آگئی تے مالکہ میں مقدس جگہ تے نالین میں عرشِ عظیم تے جا رہاں تے مالکہ جوتیاں سمیتی آ جاؤں عرشِ عظیم جے فرمائے میرا محبوب مقدی مقام میرا حکمی جوتیاں پا کے ہم نہیں اگے عرشِ عظیم ہوندائی تیری جوتی لگے گی عرش مولا ہو جائے گا آئے 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 جیدی جوتی جیدی جوتی عرش نو ٹچ کرے تو نو مولا بنا دے اس مالک دی کتنی عصمت ہوئی خبردار مولوی تیری سوچاں تو بولن دیو میرا نبی حلیمہ دادود میرے نبی نو نپیوائیں با وجہ سین گنگار جے سیدہ اندی نسلی چون چودہ سو سال دے واد میں سیدہ میں توڑیہ لائیں تو اس میں نمتی دے جوٹے جو پانی نہیں پی پیوان حالانکہ توڑا جوٹا میں پی سکے نہ توسی میرے نبی دی امت ہو ایک عقیدہ ہوں دا ہے ایک کپ پیچھا کے میں چاہ پیتی ہے سیدی انگال کے دہیوں آل نبی اولاد علیہ امام مسائن دی مجلس بہت کے فیصلہ کر کے اٹھیں فرقہ لے کے نہ اٹھیں تو چودہ سو سال دے واد میرے جے گنگار سید نو امتی دے جوٹے چنی پہ پیوان دا جیڑا نبیان دا سید ہے چھوٹے غلطے جی لاغر سی اٹھنی کمزور سی انہوں لیندہ کوئی نہیں انہوں دیندہ کوئی نہیں وقت دوندہ میں تفصیل پڑ دا جنہیں اسواریاں تیز آنو میران دے بچے لے گیاں اخیر تیدی مریل اٹھنی پہنچی تے اوہ پھر یتیم عبداللہی باچگیس انہیں آکھے چلو اے ہی دے دیو اے بچے پالدین خانہ بدوش آنو جی بے دلی نہ لے کے پھر اٹھنی تے بیٹھی جیڑی مٹھل ٹردی آئی اوہ فراری تمہیں تیز ہوگی اے تاندرست ہوگی تے دودھ شدین لگ پہی تے سبحان اللہ پھر مولوی جھوم کے ایڈی موٹی گردن مولوی دی کی میں نہ پھر تیز ٹردی اٹھنی نبی پاک آگے سان اے خرگوشتھان آلیا مولوی آ اٹھنی نوں پتہ لگ گیا میرے اٹھنے نبی آگیا جیڑا نبی انہوں چاڑی یا سانچ نہیں پتہ لگا میں کونہ تو میری میری بات ہی سمجھ آرہی میرے صاحب میں صدقی ہو مانجی آخر جملہ بیان میرے بہت تھوڑا مصحب پڑھا لگا دی اجی دو زاکر مظلوم دے بعد اچھ سیز آدھا میرے تو پہلے تشریف فرما میں معذرت نال مکان لگا جی یتیم بچہ ہوئے تیرے پندہ لا وارس ہوئے کام شامی کونا کردہ ہوئے بیلہ ہوئے اجڑ بیڑا اندر رکھے ہوئے صبح لیا جی تشامی لیا ہوئے انپڑ ہوئے بائی پاس اپریشن ہوئے ہوئے امت بن کے سنی فرقہ بن کے ناشادی گل سنی کلمہ رسول دا پڑھ کے منی ماں مسائندی مجلس بے کے نیاں کر دیں ایو جے یتیم بے وارس انپڑ جاب لیس نازیمی یہ نہ بننے ایو جے تی یتیم بچے نوں آج سیانہ بندہ دھیدہ رشتہ دے کے راضی کوئی نہیں اگر میرے محمد ہے سٹیٹس ہے تے مکہ دے چیرمین دھینیوں تے سوکڑا کیوں پاندے رہنے رشتے کے دیدہ جارہ رشتے ایک نہیں دو نہیں اوہ دے البوریہ تھی نبی ستر تھا اڑنا تھا نبی چھونا تھا جیدی جتی ارشانتے جاری اوہ دے الخان جا ٹوکر کوئی نہیں میرا نبی نگاہ کرم کرے پہاڑا نوں سونا کر دے مولوی تو گھر اپنے حالات ویکھنا ہے نات نبی دے لکھنا ہے میرا مصطفیہ ایسا نہیں جیدی جتی ارشانتے جاری اوہ دیاں دیاں ننگے سر بازارہ چلو لگے وعدہ پڑ گیا وعدہ وفائی ہو گئی ایک وین سنو وصدہ ہائی تے نالین ارشانتے ٹور گئی بعد نظر دی نظر لگی اس گھر تے پھر اس سے رسول دیاں دیاں سرانتے چادر کوئی نہیں پیرنچ نالین کوئی نہیں قدی اس بازار قدی اس بازار صرف انی دن بابا جی کوفے دیاں گلییں جی رسول دیاں دیاں پھر آیا گیا جو اللہ پھر سمجھنا انیس دن ایک شہر کوفج کیوں احرام زادے نام نہاد مسلمان ابن زیاد نو جاکے درخواستہ دے دیاں بادشاہ سلامت ہے جی کافلہ نہیں ٹورنا انہاں دے پیو ساڑے بدر چی بندے مارے جی اہتے خیبر اچھی مارے جی اجیسی کسرہ نہیں لیاں اجیسی بٹے مارن گئے ہیں انتے چوک اچھ راشی بڑھائی ساڑے دل نو سکون نہیں ہویا کل علی دیاں دیاں نو ساڑے دروازے کو گزار من قسم اللہ پاک دی انہاں رسول لیاں دیاں لو وہ آنگے کھلوا کے مارے کلیجے مونو آندے نے کیوں میں بندہ گل کرے تُسی روڑی چاہا کے میں نے مارو تو میں نیچر لی ہاتھ کے کرنا تُسی پھول دی پتی مارو نہ تو میں کے ہاتھ کرنا فطرت تجید حت بدے ہوں میں نے صرف اتنا انساء کرتا اسی تیرے ڈر تو پڑھنے ہاتھ بنوائے نہ ماتم نہ کرنا نہیں ہو اس چاکہ لیا گھل ماتم دینا ایک قسم خدا دی انہا اس واس چلی دیاں دیاں دے ہاتھ بننے آنا اسی رج کے مار دے رہیے اگوں وٹا نہ روک سکے ترونجہ محملہ چوترہ رہ گئے وہ پنجاب محمل کتے گئے بینظیر دا قتل ہوئے اسلام آباد دفن سندھے اتھے سلام آباد موئی ہے اس دھرتی دی بیٹی ہے کیپٹا لے اٹھے دفنہ دے ہو کیوں دی باڈی سے بلے گئے ہو انہا کہ جی بھٹو دی 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 دیاں دیاں کبران پیو وہاں نالے بڑھ دیں گے ایتھے قدی نبی تیرے کلو پوچھے گا نا کچاری لگے گی روان تے اتراز کرنے آلیا میرا مصطفیٰ تیرے کلو پوچھے گا تیرا پتر بار میں ملک موئی تے اپنے پنج دفنائی تے ان پتر پیارے نحسان زینب نہیں پیارے کتھے کتھے رول کے مر گئے یہاں لی دیاں دیاں کیا اے اسی لے دین سکھانو جیدن واپس آئیے نا مدینے نانے دی کبرتے ہتھ راکیا دی نانا دعوت زلشیراج میرے بابے تیری نسر دوادہ کیتا ہے یا نان آسروں کا یا رسول اللہ نانا تُسی آکھے ہی نا کونے جیڑا میری مدد کرے نانا میرے بابے آکھے ہی نا میں توڑی مدد کرا کبرتے ہتھ راکے پیادی نانا دعوت زلشیرہ تو فتح مکہ تک ساڑھے ترئی سال نے ساڑھے ترئی سال تلوار میرے پیو دی چل دی رہی ہے دین تیرا بچ دا رہے توحیدو دی بچ دی رہی ہے اٹھنانا واللیل دی یا ذلفان دی قسمیں ایک واری کبر چوبہرہ اجڑا ساڑھے ترئی سال میرے پیو تلوار تیرے دینو بچانو باستے چلائیے نا بدلے دھییاں چھتیاں شہران چلے کے انہوں نانا اتنا تیرے امتیاں تیرے پترانو نہیں مارے آج اتنا تیرے دھییاں مرحبا 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 ایک انسو آ گیا ایک دی خاطر میں ایک میند کرانا توسے سونا رو لیا میری توقع تو زیادہ رو لیا میں معذرت کرانگا اور خدا واسطے اسنو یار ایک کو برامدی کراؤ آخر تک راؤ میں پڑھ دیں گا شہزادہ دا جھولہ تجھ کھڑے ہو جاؤ گے پھر بعد یہ جانتے مجلس مک جائے نا سیزادہ پڑھنگے پھر عمران شاہ جی پڑھنگے تقدس نہیں رہے گا اس واسطے جتے بھی برامدی ہوئے ایک کراؤ آخر تک راؤ جی بسم اللہ جی بسم اللہ خدا واسطے ایسا نہیں کرو یا میرا مقصد دولی دل ازاری بھی نہیں میرا مقصد ایسے سید میری رائے میں مسائب ہوئی پڑھ دینا وین ہوئی شہزادہ دا کر دینا لیکن بیٹھ کے سونا رونا اپنے مالکوں میں محسوس کرانا میری ذاکری واسطے نہ رونا آنسو آمیت اس پھوڑی دے وارس قائم آل محمد نو مکانہ دے دے جا کرو آس دے رو اٹھ کے رویا کرو اپنے مالک نو مکانہ دے بہت مارے ہیں مسلمان آلی دیا دیا تلوار آلی دی چل دی رہی بندے بدلے آلی دے آلی دے پتران تو بھی لیندے رہے آلی دیا دیا تمہیں لیندے ہوں میں صد کی اپنوں ہوں چلو اکوین شہدادے دکر میں منگیا پانی ہے ملیا تیر ہے محرم دے مضمون نے لمبے پڑی دے لی بہت قریب تو اکوین میں کر لگا اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کھا رہا ہوں میں صد کی اپنوں ہوں ہر شہید آخری ہچکی موت دی حسین بادشاہ دی جھولی چلائیے جرہ شہید گھوڑے تو لاندھئی نا یا وعبداللہ ادرکنی مولا میں لہ پیاں امام حسین اس دلاشتے پہنچ دیاں آخری ہچکی ہر شہید حسین دی جھولی چلائیے جس سلے مظلوم پرویت کر دے نا کہ شہید نو موت دی ہچکی ہم دیئے نا کسے بندہ قریب تو مردیاں ویکھیا ہوئے کوئی ایک عجیب دی کیفیت ان دی آخری سال ہے مظلوم ادن محمود دی جھے پاسکانا میں اس نوکھا مردیاں نہ ویکھا فرمین دن جیڈا چھوٹا یہ ڈا ہی میں نوکھیاں کیتا ہر شہید میں کامیاب ہو گیا تیجی سے نے رواب دے پتر دیواری آئی نا میں تیر چھکے ہیں چھوٹی جی گردن کدھی اپنی ماں بہن دی دی جولی چھے مہینے دے بچے دی گردن ویکھنا دل میں گردن جو تیر چھکے ہیں علیہ السگر مہود ہی چھکے ہیں میری جولی چھکے ہیں فرمین دل میں موہیں چھ گیتا ہیں میں نو مردیاں نہ ویکھا نکے نکے ہاتھ چاہ کے میری داڑی تلے راکھا دے بابا مو بادی پھیری پہلے میرا سلام ہوگی ہے بابا معاف کریں حصے میرے دائی تیرا بازو زخمی ہویا ہے میری اممہ نو مرحبا 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 اتر چاہ کے واپس لے آئے ایک کوئی شہید ہے جس انہوں خیمیں باقی گنجے شہدہ رکھے خیمیں دی پچھلی اوٹی چھا حسین علی اسکنوں لے کے آکے کھلو سجاہت مت تھے میرے پیو دی امیر نو اسگر دی ماں میرا سلام ہووے تڑپ کے ملکے وفا بائے رہی ہیں بادشاہ اٹھے غریب ہوگی ہے نوکرانی اللہ سلام فرمائے نہیں تیرا وکھرہ سلام ہے تو جھولی چو دیتے ہیں تو نہ دیں دی میرا نانے نال بہترہ لوادہ پورا نہ ہوگا رباب جھولیاں لدینہ بہت او خوند ہے تو دیتے ہیں میرا نانے نال بہترہ پورا ہوگیا ہے قدمتِ ہتھرا کے اسگر دی ماندہ حوصلہ بیکھی ہے قدمتِ ہتھرا کے دی بادشاہ کنیدن شرمندہ پہ کر دیو شکریہ انہیں دائی دا کرو جنہیں دے ٹر کے گینے شکریہ تے میں کرنے توڑا جنہیں دے ٹر نہیں سکتا تو اسی چاہ کے لے گیا تو اسی نہ چاہ کے لے جانے دیتے میں کتے شہید دی ماں پڑھنا فرمائے رباب اس واسطے آیا کم دونے میں ہکلنہ تو مائے میں پیوں گا وانڈکے کریے قدمتِ ہتھلا کے دی سوکھا تسی کرو وکھا میرے ذمہ پہ فرمائے ماں پی واسطے دو بے یوکھے نے ایک کے پتر دا جنازہ چانا ایک کے پتر دی قبر بنانی ماں پی واسطے جنازہ بھی چانا منائے قبر بنانی بھی بنائے قدمتِ ہتھلا کے دی پھر کنید ہو کے منت کرنے ہیں تسی تھکی ہو تسی بوو جھولی پتر دے جنازہ رکھو تلوار من دیو قبر میں بنانی کروڑ حاجرہ میں قربان کرانا ہوں سردی ماں تیرے حوصلے تو فرمائنا کبرہ نہ بنائی بندے جنازہ کھانا حسین ماما کو لن پتر دیا کبرہ بنائی تو پتر جا میں کبر بنانا شیعہ سنیا اچھنی کا جے پتر دیلا اچھما اندے ہتھاں تھی آئی شیعہ تسی نہ سمجھ سکو جے پر دیچ بیٹھیوں میریا ماما بہنہ دیا تسا میری تائید کرنی ہے جدن حفاظ تھی ٹھیکے لگنا ہوں دیں توڑے چاکے جا بابا جی جنا ماں واندے چھوٹے بچے ہوں دیں جنا دی پہلی پہلی اولاد ہوں دی ماں دا دل نرم ہوں دا او کوشش کر دیئے میں ٹھیکا نہیں لوانا خاندانا لے جس دینے نہیں بیماریاں تو مفوظ رہے گا لازمی لوانا مل قرآن دی قسم عثمان ویکھی میں باجی اکھا نال ویکھی او ماما دیاں پھر دا کوئی ماما لے جے دی کوئی ماں سے لے جے ان ٹھیکا لگنائیں ذہائے کرنی ہے میرے کل برداشت نہیں ہوں میں ویکھے پھر ماما نہیں میں دیاں کوئی رشتہ دار نال لے جان دے جتنی دیر بچہ واپس نہیں آوڑا ماں کدھی سجے ویڑے ٹور دیئے کدھی خبے کدھی دروازے چگلی چوے دیئے کیسے لے میرے یاؤنے میرا سننی بھائی میر قرآن دی کا سمیں جدن گھنٹے ادھ گھنٹے دے بعد واپس آن دے ماں دوڑ کے چاندی یہ موچوں کیا دی رننا تے نہیں وہاں دن ٹوہنجے پریشان رہی ہیں تے ستہ رہے ٹھیکا لگے رو کے موچوں کیا دی شکر ہے میرا جمدہ بہادر ہے جیڑے بندے میرے عل پہ ویدیو توڑی آئے نکل ویسی پردیدار میریا ماں وہاں بہنا دیا تو ستہید کرنیا نے ادھ گھنٹے دے بعد جدن بھائی پتر وچھڑیا ماں کو لاؤں دے ماں وہاں اینج نہیں چھے دیا میوے کے جدن گھنٹے دے بعد پتر آیا ماں اینج چاہ کے بے دیئے مین قرآن دی کا سمیں بسیریہ لیا رباب اینج چاہے اسگر دی گردن اینج آپ پھئیے وات کھپا ہاتھ پتر دی گردن تلے رکھے موہ دے موہ رکھیا دیئے نراغ نہ ہوئے تیرے جھولے دی مرحبا 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 میری تو وقت تو سونا تو سی رو لے شبیر قبر بنا لئی قبر بنا کے شبیر اینج میں کیا رباب خبا ہاتھ پتر دی گردن تلے رکھے بلا تشبیح بلا تشبیح خبا ہاتھ اینج کر کے سجا پتر دی اینج کدیس حجیوں گردن میں دی کدی کھبیوں گردن میں دی چیرے تے مہو دیاں زردیاں ساڑے بزرگے لاکر بین پڑ دے آنا شبیر وے کے ماں مرن تو پہلے نہ مار جائے جدن زرزخمان پہوے دیئے تے شبیر آدن رباب تو کوف بے گانی تے ذرا پتر گروہ چھال چھال کے نئی ماما دے دیاں پتران دے آتے زخمان کو وال وال کے رو رو کے پیادیے تو سی بانیوں آپ شریعت دے نئی جرات جو میں سمجھ آوان نئی پیو دفنے دے ایک وین ہور کر لیے جی آخری وین ہو گئی میری مجلس تفصیل نہیں میں آخر جملہ اپنے سنی بھائیات سوال لاش بہتر قبر اک بڑی علی اکبر نو حسین نہیں دفنائی علی قاسم نو نہیں دفنائی شبیر عباس دی قبر نہیں بنائی کیوں حسین علی اصغر دی قبر بنائی سر بسیر یا لیا بجائی شہد باقی جوانے گھوڑے اندھے سنبرداش گھر لینے گلشن ربا دی نازکلی احمد پمالی تو بچ دی ہو کیا حسین دی مرضی پوری ہو یارا محرم صبح دویلہ سارگینے گئے ہکتران اے ملاؤن ابن ملاؤنہ دے مارے بہترنے سارے کترے ایک کڑا شہید ایک سپاہیہ دے اوہ شہید اس بغیر تیر تلوار دے ساری نولک فوج نروائے او جڑا سب تو چھوٹا علی اسگر ہے جڑا بول دے ہی تیر کمان اتھا چھوٹا ہے پوندے ہاں اوہ علی اسگر کن گیا ایک سپاہیہ دے میں ویک ہے دا محرم دی ڈیگر ہے ایک خیمے دے پچھلے پاسے پیو شبیر قبر پہ بنائندے اور بھج دے آئے خیمے جل چکے سہرہ دے علاقہ گھوڑے با چکے سہرہی علاقہ کبر دے نشان مٹی جاندے اے حرام زادہ دے کی میں لبے علی اسگر ایک بے غیرت آدے انا میری مرضی دے دے میں سہرہ جو اسگر دی کبر لب دے ادھے مو منگا انا مولا دے چالی گھوڑے سوار گیا شین سنیاو چالی گھوڑا سوار گیا اے حرام زادہ دے چار چار گل دینے دے ہتھنچ لے لو اوہ میرے نارے تیچ مارنے شروع کرو کوئی تے اولاد آدھا بیٹھا سی بسیریا لیا نیزے رے تیچ نہیں رباب دے دل تے پہ لہ دیا ایک بے غیرت آنے دا بھاری ہوئے حق بندہ اے گھوڑے تو لاندہ ہتھا نارے تٹاندہ تو مسلمانے میں سیادان لیا قرآن میرے سر تے رکھ لیا گھوڑے تو نہیں لتھا اس نیزے نوہور لور دیتے گلشن رباب دی نازہ کلینوں کے سنانتے آگئے سکینہ دی نگاہ پائیے بھج دی اتھی آئیے جتے بن بازوالی لاش آئیے گول کھلو کیا دیے چاچا میرا دونجی وار پیا مرید ہے رباب اپنے پتر نوہ نوکے سنان دی میرا آجتے بیکھے ماں اچھا وین کر کے پیا دیے پیا تارا فجا اردہ چڑھ سی اصغر پہ مرغب لے سن بولی او معمول مطابقہ لانات اللہ لانات اللہ